تو میں چاروں کے کلک ٹو پرنٹ کے بارے میں بات کر لی جائے اور میں چوری احسان الحق ایڈوکیٹ سے ملتمیس ہوں کہ وہ آئیں اور کلک ٹو پرنٹ کے بارے میں اپنے تاثرات کا اظہار کریں کلیب کیجئے گا پلیس نحمد ہو و نسلی علی رسول اللہ کریم میرا کلک ٹو پرنٹ کے ساتھ جو تاروخ رہے میں اپنا پرانا تو نہیں ہے عرصہ ایک سال پہلے ریفردان صاحب کے پاس حاضر ہوا ہمارا جنہا چاہیٹ اسمبلی کا ایک سیشن تھا اس کے لیے ہمیں کچھ ٹرنٹیگ جائے کی اس کے لیے ہمیں کے پاس آیا جو انہوں نے ہمارے ساتھ کمٹمنٹ کی تھی وہ پوڑے ٹائم پہ انہوں نے ہمیں ڈیلیور بھی کیا اور کچھ اس کے اندر ایسا آرڈر تھا جو ان کو نئی وینڈر کو سمجھ نہیں آرہا اس کے سائز کا انہوں نے کہا کہ یہ سائز ہمیں کنفرم نہیں ہو رہا لہٰذا انہوں نے پہلے مجھ سے کہا دیا کہ یہ ہم نہیں کر سکتے تو کمٹمنٹ پہ جو چیز پورے اترتے ہیں وہی اس دنیا میں اپنا نام بناتے ہیں کمٹمنٹ کے لے کے نیٹنس کو لے کے اور اپنی اپنی یونیٹنس کو لے کے انہوں نے جو آج کاریجمنٹ کیا ہے یہ دادے تحسین کے مستق ہیں اس طرح کے جو پروجیکٹس ہیں اس طرح کے جو ادارے ہیں جو اپنے کلائنٹس کو ایک فیملی میمبر کی طرح رکھتے ہیں یہ ایک قصہ ہے نس صدی کا دو چار برست کی بات نہیں کچھ نام سے دنیا واقع ہے گم نام نجانے کتنے ہیں فیضان صاحب تو آپ کے سامنے اپیرنٹ فیز ہے ان کے پیچھے جو ان کے ٹیم میمبرز ہیں جو پوری کلک جو پرنٹ کو لے کے چلتے ہیں میں نے یہ دعوت دوں گا کہ آپ ایکسپلور کریں رائنڈ ہمارے پاس تشریف آئے میری ہر طرح کی خدمت آپ کے لئے حاضر ہے ہمارے پاس اس طرح کا کوئی ادارہ اس سطح پر رائنڈ میں نہیں ہے آپ کوئے پاکستان کو ایکسپلور کریں آپ کے اندر ٹیلنٹ آپ کے ٹیم کے اندر آپ کے اندر مجھے جو ٹیلنٹ جو یونیک نیس نظر آتی ہے میں یہ سمجھتا ہوں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ اس کا دائرہ پار وسیع ہونا چاہیے آئندہ نیکس یئر جب ہم ادر موجود ہوں اور دوستوں کے گلدستے کے ساتھ بھی موجود ہوں کہ فور سٹیمپنگ امریکہ کا ایک خیراتی ہزارہ ہے کہ یہ لوگ اس کے پاس جاتے ہیں اور وہاں سے اپنی خوراہ حاصل کرنے کیلئے وہ سپسے چیو کرتا ہے ایک اپنا جوپ کسی سٹور میں وہ جب چیو کرتا ہے اس جوپ میں اسے سٹیپر بھی جوپ لیتی ہے جسے دنیا کیم جون کو آج رہ ساتھ کے بانی کے نام سے جانتی ہے میں اس کی حسنی آپ کے ساتھ اسیے شیئر کر رہا ہوں کہ ہمیں چاہیے کہ جو دنیا میں کامیاب لوگ ہیں ہم ان کی زندگی سے سیکھیں اور اپنی زندگیوں پر اپنی منٹ کریں اور یہ ایکانومی کی دنیا ہے اور ایکانومی کے لحاظ سے کاروبار کے لحاظ سے خود کو سٹور کریں اپنے معاشر کو سٹور کریں اور اپنے ملک کو سٹور کریں جب وہ کیم جون یونیورسٹی کے اندر ایڈمیشن لیتا ہے تو وہ ساتھ روسٹا کے سٹور جس کے اندر وہ سٹور کریں وہ اپنا واشنون تک صاف کرنا اس کا لابی صاحب گھاچ یوز دے کریں جب کچھ پیسے اس نے اپنے سیری کر کے آئی فون لیتا ہے وہ آئی فون نہ صرف اس کی دنیا میں بلکہ اس ازادات کی دنیا میں تہتا مچاتا ہے لیکن یہ اس کا مالک اپنا پرانا وقت نہیں بولا یہ آج ان سے یہ کہتا ہے کہ جو آپ سے میں یہ ایگریمنٹ سائن کروں گا وہ اسی ویٹنگ ہال میں کروں گا جو فون سٹم سے جہاں میں اور میری ماں خیراتی ادارے سے ہم فون سٹم لے کے اپنی کھانا لے کے ہم اپنا گزارہ کر دیتے چونکہ فیس بک ایک بہت بڑا برینڈ تھا اس دنیا تھا اس کا یہ ماننا تھا کہ اس خیراتی ادارے کے اندر ہمارا سٹیٹس نہیں بنتا لیکن لیکن سودہ بڑا تھا انہوں نے تین چار ماہ اس کے اوپر اپنا ان کے ساتھ بحث کی لیکن جب وہ ویٹسیپ کا مالک اس کو نہیں اس نے مانا تو فیس بک نے کہا ٹھیک ہے ہم آپ کے لئے تیار ہیں جب فیس بک کی انتظامیہ جو ان کے ایگریسٹیشن تھی اس ہال کے اندر آتی ہے تو وہ کیا دیکھتے ہیں کیم جان پچھلی کرسی پہ بیٹھا اس ویٹنگ ہال کی رو رہا ہے اور اپنا قرآنہ وقت یاد کر رہا ہے اس کے آنسوں ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ یہ دنیا قاہل اور سست عدد کی نہیں ہے یہ دنیا مہد کی انسان کی ہے اور کاؤنٹر کا جاتا ہے جہاں سے وہ سٹیمپ انہیں ایشو ہوتی تھی اور اتفاق سے وہ اور لیڈیز جو اس وقت انہیں سٹیمپ ایشو کرتی تھی ابھی بھی وہ اسی جلا پہ موجود تھی وہ اس وقت انہیں کہتی تھی کہ تم لوگ خیرات پہ پلتے ہو ہم سب جب چھوٹے تھے تو ہماری زندگی میں کہہ کے پکھیرنے والی وہ شخصیت میں یہ سوچتا تھا کہ یہ شخص چپ رہ کے اتنا انٹرٹین کرتا ہے کومیڈین کی دنیا میں اپنا اتنا نام بنایا اگر یہ شخص بولے تو کیا تحرکہ مچائے تو میں نے اس کی جت جندگی کو سٹیڈی کیا تو دین ایک کم تو نو کہ وہ بندہ سپیچ ڈیس آرڈر ہے وہ بول نہیں سکتا دیکھیں کہ اس نے چپ رہ کے اس دنیا کو کیا دیا اس دنیا کو کتنی ہسی دی اس دنیا کو کتنی خوشی بھی تو ہم سب کو یہ چاہیے کہ اپنی زندگیوں میں ان سکسیسفل سٹوریز کو لے کے ان سکسیسفل سٹوریز کو پڑھیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس دنیا کے اندر جو لوگوں نے کوشش کی جن لوگوں نے محنت کی خواہ وہ فیل ہو گئے لیکن ہماری دنیا پر وہ گمنار لیورز ہے ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی زندگی کو بھی سٹیڈی کریں تاکہ ہم یہ معلوم کرسکے کہ جیتے والے اسباب کون سے ہیں اور فیلیر والے اسباب کون سے ہیں اور ہم ان کے اندر فرق کر کے اپنی اپنی زندگیوں کے اندر اس کو امپلیمنٹ کریں اور اپنی اپنی زندگیوں کے اندر ایک یونیک آئیڈیا لے کے آئیں اس یونیک آئیڈیا کے لے کے اس سوسائٹی کے لیے اس شہر کے لیے اس ملک کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جنہیں آپ کی ضرورت ہے خواہ آپ ان کے لیے کچھ بھی کر سکیں ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے لیے کچھ کر کے جائیں تاکہ دنیا آج ان کو یاد رکھتی ہے کل کو ہمیں بھی کوئی یاد کرنے والا ہو اچھے لفظوں میں کوئی یاد کریں اور آپ تمام لیڈیز اور جنرل پینڈ کو اس زبردستی ونٹ کے انقال پر تشریف لانے پر میں افیزان صاحب کو اور ان کی تمام ٹیم کو اور میں انہیں دعوت دیتا ہوں کہ آپ رائے میں ہمارے پر تشریف لائیں آپ کے جیسے عداروں کی کمی ہیں اور اس ملک کو ایکسپلور کریں اور اپنی برانچز کو وسیع کر کے ہوئے نیچس نیر جب ہم ادھر آپ کے ساتھ ہوں تو ہم انشاءاللہ نئے بردستے کے ساتھ نئے دوستوں کے ساتھ نئے عزم کے ساتھ اور اس کو لے کے پورے ملک کا اس کے ادھر دائرہ بنائیں اور اللہ تعالی ہمیں اس نیک مقصد میں کافیات کرنائے بہت شکریہ تھیکیو سو مچ